موسیقی 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 دو ہزار بارہ میں عباس مستان کی ڈائریکشن میں ریلیس ہونے والی فلم ریس ٹو میں عدیتیا پنچولی نے ایک ایسے گوڈ فادر کا کریکٹر پلے کیا جو انڈر ویلڈ کی دنیا میں کسی کے لیے گوڈ اور کسی کے لیے فادر عدیتیا نے اپنی ایکٹنگ سے اس فلم میں یہ ثابت کر دیا کہ کردار چھوٹا ہوئی یا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے کہ کرنے والے ایکٹر نے اس کو کیسے پلے کیا کہنے کو اس فلم میں کچھ کیریکٹرز ایسے بھی تھے جو شروع سے آخر تک اس فلم میں موجود رہے یعنی کہ انیل کپور اور دوسرے ایکٹرز مگر کیا ان کے کیریکٹرز کسی کو یاد ہیں عدیتیا کی بیس منٹ کی پرفارمنس ان تمام کیریکٹرز پر بھاری رہی اس کا کریڈٹ عدیتیا پنچولی کے ساتھ ساتھ عباس اور مستان کو بھی جانا چاہیے جنہوں نے عدیتیا کا کیریکٹر سکرین پر بہت اچھے طریقے سے پورٹری کیا فلم میں ان کی جاندار پرفارمنس پر ان کو اوارڈ تو نہیں دیا گیا مگر عدیتیا پنچولی نے اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس ریس سے ابھی تک باہر نہیں ہوئے 1991 میں دیپک انان کی ڈیریکشن میں ریلیز ہونے والی فلم یاد رکھے گی یہ دنیا میں عدیتیا پنچولی نے ایک ایسا کیریکٹر پلے کیا جو اپنی مثال آپ تھا فلم میں عدیتیا ایک ٹرمینلی ایل پیشن کا کیریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اسی دوران ان کی ملاقات نینہ یعنی جس کا کیریکٹر رخصہ رحمان نے پلے کیا تھا ان سے ہو جاتی ہے اور اس فلم نے باکس آفیس پر ایوریج کامیابی حاصل کی مگر فلم کا میوزک اور عدیتیا پنچولی کی ایکٹنگ کافی عرصے تک لوگوں کے دلوں پر اچھائی رہی جہاں کرٹکس نے عدیتیا پنچولی کی ایکٹنگ کو بہت سر رہا وہاں پر یہ بھی گمان کیا جا رہا تھا کہ اس سال عدیتیا پنچولی ایک بیس ایکٹر کا ایورڈ حاصل کر لیں گے کیونکہ اس سال ان کی باکس آفیس پر فلم ساتھی اور اس کے بعد یہ یاد رکھے گی یہ دنیا ریلیز ہوئی جنہوں نے بہت شاندار بزنس بھی کیا اور عدیتیا کو یہ کمرشل لائم لائٹ ملانے میں بھی ثابت ہوئی مگر افسوس کی بات کہ عدیتیا کو اس سال بھی کوئی ایورڈ نہیں مل سکا مگر ان کے حصے میں آیا تو فلم شایقین کا پیار اور وہ پیار جو شاید ہمیشہ رہے انیس سو نوے میں ریلیز ہونے والی اس فلم کو مکل انان نے ڈاریک کیا باکس آفیس پر اس فلم کو سپر ہٹ ڈیکلیئر کیا کیا عدیتیا نے فلم مہا سنگرام میں چھوٹے تھک تھاکڑ کا کریکٹر پلے کیا انہوں نے یہ کریکٹر اتنا ڈیڈیکیشن اور کرمکشن سے پلے کیا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ کریکٹر مووی بافس اور مووی لورز کے دلوں میں زندہ ہے عدیتیا کے علاوہ اس فلم میں کہنے کو اور بھی ایکٹرز جن میں ونوت خنان، گوویندہ، مادو ریڈکشت، امجد خان اور گلچن گروور بھی شامل تھے مگر کیا ان کے پلے کیے ہوئے کریکٹرز کسی کو یاد ہیں؟ عدیتیا اس فلم کے شو سٹیلر ثابت ہوئے مگر ان سارے فیکٹرز کے باوجود ان کو کسی بھی ایوارڈ کے قابل نہیں سمجھا گیا ویسے تو ان کو کئی نومینیشن ملے مگر ان کے حصے میں کوئی اوارڈ نہیں آیا یہ فلم ان کو کمرشل لائم لائٹ میں لانے میں بھی کارگر ثابت ہوئی نائنٹی نائنٹی سکس میں دیال نہلانی کی بننے والی ڈائریکشن میں اس فلم میں عدیتیا پنچولی کے علاوہ سنیل شیٹھی، سیف علی خان، قادر خان اور دوسرے کئی ایکٹرز شامل تھے عدیتیا پنچولی نے اس فلم میں راج کا کریکٹر اتنے کنونسنگ طریقے سے ادا کیا کہ آج بھی اگر آپ یہ فلم دیکھیں تو آپ ان کی شاندار ایکٹنگ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے عدیتیا پنچولی نے اس فلم میں نہ صرف ڈائریکشن بہت اچھے بولے بغیر اس کے علاوہ ان کی ڈریسنگ جو ہے وہ بھی کافی شاندار رہی عدیتیا کا بولا ہوا ایک مشہور ڈائریکشن فلم بینوں کے ذہنوں میں آج تک سنتا ہے وہ ڈائریکشن یہ تھا انکاؤنٹر تو ہم بھی کرتے ہیں اس کے گواہ بھی ہوتے ہیں اور ریپورٹ بھی اچھالنا پڑے گا تیرے نام کا بھی دکہ اچھالنا پڑے گا یہ ڈائلوگ اس زمانے میں بہت مشہور ہوا جو نائنٹیز میں جنہوں نے یہ فلم دیکھی ہوگی وہ یقیناً اس ڈائلوگ کو جانتے ہوں گے اب ان ساری چیزوں کے باوجود ان کو اس فلم کے لیے افورڈ نہ ملنا یا کنسیڈر نہ کرنا میرے پاس تو اس چیز کا کوئی جواب نہیں جواب میرے خیال میں اس کا سب سے بہتر یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی پرفارمنس یا ان کی ایکٹنگ یا فلم شائقین کا اس کردار کو یا فلموں کو یاد رکھنا یہی ان کے لیے سب سے بڑا افورڈ ہے دو ہزار دس میں چندن ارورا کی ڈائلیکشن میں بننے والی اس فلم میں آدیتیا پنچولی کے علاوہ صدھارت اور انپمکیر جیسے ایکٹرز شامل تھے آدیتیا نے اس فلم میں جلیل نام کے ایک لوکل کرائم باس کا کریکٹر پلے کیا جو کہ بومبے شہر میں پچیس سال سے رہ رہا ہے اور اس نے اس سال اس دوران کئی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں آدیتیا نے اتنی آنسٹ اور سنسیر پرفارمنس اس فلم میں اپنے کردار سے ادا کی کہ ان کو فلم فیئر ایوارڈز کے لیے نومینیٹ تک کیا گیا سال دو ہزار تس میں مگر قسمت کی دیکھئے کہ ان کو اس مرد پر پھر یہ ایوارڈ نہیں دیا گیا جیسا کہ میں اپنے پہلی پانچ جو میں نے اس سے پہلے فلمیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میں ان میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایوارڈز کی کریڈیبلیٹی ایک بہت بڑا کوئسٹن ہے ایوارڈز پسند اور ذاتی ناپسند کے اوپر دیے جاتے ہیں میری اس اوپر کی گئی پانچ فلموں کے دوران باتوں کو یہ چیز ادھر بھی ویلیڈیٹ کرتی ہے کہ اگر آنسٹی اور پرفارمنس کا معاملہ ہوتا تو ادیتیا یہ ایوارڈ حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتے 1997 میں عزیز مرزا کی ڈائریکشن میں ریلیس ہونے والی اس فلم میں ادیتیا پنچولی کے علاوہ شاروخ خان، کشمیرہ شاہ، جوہی چاورہ اور گلشن گروور بھی شامل تھے ادیتیا پنچولی نے اس فلم میں صدار چودری کا ایک کیسا نوبا ٹائپ کریکٹر پرے کیا ادیتیا کی پرفارمنس کو نا صرف کرٹیکلی ایک لین کیا گیا بلکہ ان کی ڈریسنگ، ان کی سکرین پریزنس اور ان کے ڈائلوکس بھی کافی امپیکٹفول کنسیڈر کیے گئے کسی معاملے میں اگر انڈکی رہے تو وہ تھا ایوارڈز کا معاملہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ادیتیا کو اس سال یعنی کہ 1997 میں بیس پرفارمنس ان نیگٹیو رول کے لیے کنسیڈر تو کیا گیا نومنیٹ تو کیا گیا مگر فائنلی یہ ایوارڈ جو تھا وہ کاجول کو دیا گیا کاجول کو کس فلم پر دیا گیا یہ شاید کسی کو یاد ہو نہ ہو مگر ادیتیا پنچولی کی یس باس میں کی گئی پرفارمنس شائقین کے دلوں میں شاید ہمیشہ زندہ رہے 1997 میں سنجھے گپتہ کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم میں ادیتیا پنچولی کے علاوہ سیف علی خان اور کاجول نے سینٹرل کریکٹرز پلے کیے ادیتیا پنچولی نے اس فلم کے اندر کمر یش بردن کا ایک کمپلیکٹیڈ اور ایک کمپلیکس قسم کا جو کریکٹر تھا وہ اتنی کنکشن کے ساتھ سکرین کے اوپر پلے کیا کہ اس پرفارمنس کو ان کے کریئر کی ایک بیس پرفارمنس اور ایک مائنڈ بلوئنگ پرفارمنس کے طور کے اوپر یاد رکھا جاتا ہے آج چوبے سال گزرنے کے بعد بھی ان کا یہ کریکٹر عوام اور شائقین جنہوں نے ان کو دیکھا تھا ان کے دلوں میں آج تک زندہ ہے اس ساری پرفارمنس کے باوجود ان کو اس سال کسی بھی اوارڈ کے لیے کنسیڈر نہ کیا جانا again it leaves a huge question on the credibility of اوارڈز کہ یہ جو اوارڈز ہیں یہ کسی ذاتی پسند یا ناپسند کی بنا پر دیے جاتے ہیں یہاں ان اوارڈز کا مقصد کیا ہے 2011 میں ریلیس ہونے والی اس فلم کو روحن سپی نے ڈاریک کیا اس میں عدیتیا پنچولی کے علاوہ ابیشک بچن، رانہ دگوبتی، بیپاشا باسو اور پراتیک بابر بھی شامل تھے فلم باکس آفیس پر کامیاب ڈیکلیئر کی گئی عدیتیا پنچولی نے اس فلم کے اندر ایک روثلس بزنس مین اور ایک سٹائلیش لارڈ مافیا کا کریکٹر پلے کیا تھا جو کہ گوہ کے اوپر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے عدیتیا کی پرفارمنس کو کافی ایکلین کیا گیا کرٹیکس کی طرف سے اور دوسرے فلم کا ریویو لکھنے والے ہوتے ہیں غالباً امکان یہی تھا کہ اس سال کا بیس پرفارمنس ان نیگٹیو رولز کا جو اوارڈ ہوتا ہے وہ عدیتیا پنچولی کو مل جائے گا ان کو اوارڈ ملنا تو دور کی بات کسی اوارڈ کے لیے کنسیڈر تک نہیں کیا گیا اوارڈ کی کریڈیبیلٹی انیس سو نوے میں بھی کوسٹین مارک تھی اور دو ہزار گیارہ میں بھی کوسٹین مارک تھی مگر یہ ان کی جاندار پرفارمنس تھی کہ آج دس سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان کے ان پرفارمنسز کو یاد رکھے ہمیں ہیں 1994 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کو سنجے گپتا نے ڈاریک کیا اور اس میں سینٹرل کیریکٹرز پلے کیے سنجے دارد عدیتیا پنچولی کرشما کپور روینہ ٹنڈن اور اتو لگنی ہوتری فلم باکس آفیس پر کامیاب قرار پائی اور ایک غالبان امکان کے مطابق اس فلم نے 4 ملین کا بزنس ایکوائر کیا 1994 میں فلم کا سب سے بڑا سرپرائزنگ فیکٹر جو تھا وہ تھا عدیتیا پنچولی کی پرفارمنس عدیتیا پنچولی was truly the show and scene stealer from this film ان کی پرفارمنس شائکین کے دل میں آج 27 سال گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے اور شاید ہمیشہ زندہ رہے دو خیصیز کا ہے کہ ان کو ان کی اس جاندار اور شاندار پرفارمنس کے باعث کسی بھی ایوارڈ کے لیے 94 میں کنسیڈر نہیں کیا گیا یہ ایوارڈ کی کریڈیبلیٹی پر ایک question mark ہے اور شاید ہمیشہ رہے 1991 میں ریلیس ہونے والی اس فلم نے نہ صرف باوکس آفیس پر کامیابی حاصل کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایکٹر عدیتیا پنچولی کو بولی ووڈ کے اندر ایک الگ شناخت بنانے کا موقع دیا عدیتیا اس سے پہلے بھی بولی ووڈ میں لیڈ رولز پلے کر چکے تھے مگر انہوں کو ایک ڈیفرنٹ لیڈ میں چونکہ فلم کامیاب بکلیر ہوئی تھی باوکس آفیس پر اس لیے غالباً امکان یہی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عدیتیا اس سال بیس ایکٹر کا اوورڈ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو اوورڈ کیوں نہیں مل سکا اس کے پیچھے آج بھی بہت سی تھیوریس موجود ہیں کریٹکس نے ان کی پرفارمس کو بہت سا رہا اور ان کا اصل اوورڈ یہی ہے کہ آج تک لوگوں کے دلوں میں جو فلم دیکھنے والے فلم مووی پافز ہیں ان کے دلوں میں یہ فلم آج بھی سنتا ہے تو یہ تھی ایسی دس فلمیں جو عدیتیا پچولی نے اپنے کیریئر کے دوران کی اور اس ان کے اوپر ان کو اپریسیشن تو کافی ملی مگر کوئی بھی اوورڈ نہیں ملا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا آپ اپنی فیڈباک میرے پلاٹ فارم The Explicit Analysis پہ شیئر کر سکتے ہیں میرا فیس بکتہ پیج ہے آپ اس کے اوپر اپنی فیڈباک شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انسٹاگرام اور ٹوٹر ٹو پر بھی میں موجود ہوں موسیقی